مقدس دن اور اس کو جمعہ المبارک کے ساتھ بھی نسبت یہ یومِ وصال حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی آقا علیہ الصلاة والسلام نے ام المؤمنین حضرتِ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا تم اپنا دو تہائی دین اس حمیرہ یعنی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے حاصل کرو آقا علیہ الصلاة والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کروگی جس سے میں محبت کرتا ہوں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیوں نہیں اس پر آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے محبت رکھو تیسرا فرمان اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا رب کافتابہ کی قسم تو مہارے والد کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ محبوب ہیں اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حقیم العمد مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سرید یعنی روٹی شوربہ اور بوٹیاں ایک جان کی ہوئی بہترین گزا ہے ساری گزاؤں سے افضل ہے زود حضم یعنی جلد حضم ہونے والی طاقت دینے والی بہت مزیدار چبانے سے بے نیاز نہایت اچھی اور ستری گزا ہے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صورت سیرت علی عمل فصاحت قطاعنت زکاوت عق عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت وغیرہ صفات کی جامعے ہیں حق یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری عورتوں حتیٰ کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت احادیث کی جامعے علوم قرآنیہ کی ماہر بھی بھی ہے مفتی صاحب ایک دوسری حدیث مبارکہ کے تحت آپ نکل کرتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ریت کے ذرو آسمانوں کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کا تحفہ ہیں جو آقا علیہ الصلاة والسلام کو عطا ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور عصمت کی گواہی حد قرآن کریم فرقہ نے حمید میں سورہ نور میں دی گئی اور آپ کے حق میں اٹھارہ آیات بینات قرآن کی نازل ہوئی ہیں حالانکہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور یوسف علیہ الصلاة والسلام کی عصمت کی گواہی بچے سے دلوائی گئی امت کو تیمم کی آسانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ملی آقا علیہ الصلاة والسلام کا بیسال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارکہ پر ہوا جب آقا علیہ الصلاة والسلام کے آخری ظاہری بیسال کی آخری گڑیاں تھی تو آقا علیہ الصلاة والسلام کا چہرہ انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارکہ اور آپ کے سینہ مبارکہ کے درمیان ایسے رکھا ہوا تھا اسی طرح آقا علیہ الصلاة والسلام کے لواب کے ساتھ بیسال کے وقت جمع ہو گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ آقا علیہ الصلاة والسلام نے مسواق مگوائی تھی اس مسواق کو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ نرم کیا تھا اور آقا علیہ الصلاة والسلام کا جب بیسال ہو رہا تھا تو سرکار دو جہانے وہ مسواق استعمال فرمائی تھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا لواب دہن اور آقا علیہ الصلاة والسلام کا لواب دہن آپس میں یکجہ ہو گیا تھا اور آقا علیہ الصلاة والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسی بطن آتہر پر وصال فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر پر وحی آتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہیں اب اب زیوہ کارس کے علاوہ بھی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے بڑے کمال سے نوازا ہے یہ چند جملے تھے جو آپ کی شان میں بیان کیے گئے اللہ رب العزت کی بارگاہیں بے قص پناہ و دعا گو ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی اس پیاری زوجہ جو ہماری ام المؤمنین میں سے ہماری ماں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے و آخر دعوائیٰ عن الحمدللہ رب العالمین